بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء اکرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے جس کے ایڈ لیڈ برکت ہی برکت کا نزول ہے جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفرے مراج پر گئے جس درتی پر سید السقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا جی ہاں وہی پرعظمت اور شوقت زتون کے درختوں سے راستہ و براستہ سر سبز و شداب پکائے ارض جہاں نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے جس کے فاتحہ اول فروق آزم رضی اللہ عنہ تھے جس کے درو دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریخی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مار کا برپا ہونے کا میدان سر چکا ہے آج سے ہونی قوتوں کا قبضہ ہے عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شیکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جگڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بلا بیٹھے ہیں جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیح ایک جسم سے دی ہے بدن کے عذر کی ایک تکلیف پورے جسم میں سرائیت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے اور پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس رستے کے ناصور پر کوئی اینکر پرسن کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب بات نہیں کر رہا آئیے اسی چکتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم طریق پر ایک نظر ڈالیں جو شاید ہمارے خابیدہ دیلوں کو بیدار کرنے میں خوبت عمل مہیا کر جائے محلے وقوع کے اعتبار سے فلسطین بریازم ایشیا کے مغرب میں بہیرہ متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے اس علاقے کو آج کل مشرق بستا کہا جاتا ہے شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج بقبہ واقع ہے جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں جبکہ مغرب میں بہر مدوست کا طریل ساحل ہے فلسطین کا رقبہ ہنفہ اور غزہ سمیت اٹھائیس ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے فلسطین کے جگرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طریل ساحل جو ناخورہ سے لے کر رفع جنوب میں پھیلا ہوا ہے سر فہرست ہے جس کا ارض انیس سے اٹھارہ کلومیٹر تب کا ہے اس ساحل کے مشہور شہروں میں تل کرم، خان، یونس، رملہ، جعفہ اور غزہ شامل ہیں اسرائیل نے اپنا دار الحکومت بھی جعفہ کی شمال میں بنایا ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدوس کے پہاڑی سلسلے مشہور ہیں واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر عباد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے انچا پہاڑ جبلے تور ہے جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے مسجد اقصہ اور قبط السکرہ بھی اسی شہر کے زینت و رونک ہیں میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں اغوار فلسطین کا مشقی علاقہ ہے جسے دریائے اردن کاٹا ہے اور بہر میت بھی اسی کنارے واقع ہے اس علاقے میں عریحہ نامی شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارز قنان کے نام سے پہچانی جاتی تھی کیونکہ قنانیوں نے پچیس سو قبل از مسیح میں جزیرہ تل عرب سے حجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی قریتی قبائل نے بارہ سو سال قبل از مسیح میں ارز قنان پر حملہ کیا اور گزہ اور یافہ کے درمیان سہری علاقے میں قیام کیا قنانیوں اور قریتی قبائل کے ادوان سے اس پورے علاقے کے لئے فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا تقریباً تین سو سال قبل از مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اے میری قوم اس ارج مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی کیونکہ وہ لوگ امارکہ سے علجنا اور جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے جو اس سرزمین پر رہتے تھے لہٰذا انہوں نے موسیٰ اور حرون علیہ السلام سے کہا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں آپ اپنے پروردگار کے ساتھ چنگ کیجئے ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں اس نافرمانی کی وجہ سے چالیس سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دیا گیا ارشاد ہوتا ہے اب ان پر چالیس سال حرام کر دیئے گئے ہیں یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے لہٰذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو یکے بعد دیگری موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے پوچھ کیا اور ان کی قوم تیس سال تک میدان طیعہ میں سرگردہ رہی اس طرح میں قرآنی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل بجور میں آگئی جس کی سربراہی یوشہ بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا مقدس سے زمین میں داخل ہوتے وقت عریحہ کے مقام پر امالکہ کے ساتھ ان کی جڑک ہوئی اور ان کو شکیست دینے کے بعد یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے یوشہ بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت تعلوت اور ان کے بعد دعوت علیہ السلام نے تیس سال تک ان کی سربراہی کی اور ان کے بعد سلمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد تقسیم ہو گیا جنوب میں یہودہ جس کا دار الخلیفہ یورو شرم تھا شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکین تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں مجودہ شام اور فلسطین جو شامل تھا اس کی جانب لشکر روانہ کیا جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا اس لشکر کے سپاسلار اسامہ بن زیاد ہیں جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اقتلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لکشکر واپس بلا لیا گیا بلاخر خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا حضرت عمر بن خطاب نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ کسی یہودی کو بیت المقدس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جذیہ دینا قبول کیا فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونت پذیر ہو گئے گیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں زم ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا رومیوں کے زمانے میں فلسطین تمشک کے تابعہ ہوا اس زمانے کے باقی ماندہ تعمیراتی کے حکم پر اسی ہجری میں تعمیر کیا گیا عباسی دور میں فلسطین مراقی حکومت کے متحد رہا اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی فاطمیوں کی خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا اگرچہ سلجوکی حکومت کا دائرہ ایشیائی سغیر شام اور فلسطین تک پھیل گیا تھا اور قدس پر ان کا قبضہ بھی رہا بحال کر لیا بعد میں سلیپی لشکر نے قدس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ایک ہزار اٹھانوے میں یورپی پادریوں کے اقسانے پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تا کہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں اس لشکر نے اپنے راستے میں آنے والے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا چونکہ سلجوکیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کافی حد تک کمی ہو گئی تھی اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے جس کے نتیجے میں ایک ہزار نانوے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا دل آخر بارہ سو کانوے میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ سلیپی جنگیں اپنے اقتتام کو پہنچیں سلیپی جنگوں کے خاتمے کے بعد دسویں صدی ہیچری کے کتا تک یہ ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا پندرہ سو اٹھارہ میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً چار سو سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا اٹھارویں صدی عیسویں کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا بدتریج فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منصوب مصری حاکموں نے جو خود کو خدا کہلواتے تھے فلسطین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین اسلامی اور عرب سرزمین رہی ہے اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں سے مطلق ہے موسیقی